بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدوں ومصليوں ومسلمہ اما بعد معزز سامعین قرآن حکیم کی سورہ اخلاص بڑی ہی برکتو والی صورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہ مردوان سے یہ فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے آجز ہے کہ رات کو ایک تہائی قرآن پڑھے ون تھرڈ قرآن یعنی آپ اندازہ لگا لیں دس سپارے پڑھے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے کچھ مشکل کا اظہار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص یہ ایک تہائی قرآن ہے یعنی جو سورہ اخلاص رات کو پڑھ لے گا تو ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہو جائے گا اسی طرح ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے حضرت سکیتہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافلے کا امیر بنا کر بھیجا اگلشکر کا امیر بنا کر بھیجا وہ جماعت جب بھی کراتا تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتا تھا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو اس نے بتایا کہ اس میں رحمان کی صفات ہیں اس لیے مجھے یہ صورت پسند ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بتا دو کہ اللہ کو بھی تجھ سے محبت ہے اس صورت کو اخلاص اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید بیان کی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر نقص ہر عیب ہر شریک سے پاک اس میں قرار دیا گیا ہے اس لیے اسے صورت تنزیح بھی کہا جاتا ہے جو مندہ اس صورت کو پڑھتا ہے وہ اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے باقی سب سے باطل سے علیدہ ہو جاتا ہے اس لیے اس کو صورت تجرید بھی کہتے ہیں صورت اخلاص کا پڑھنے والا جہنم کے عذاب سے نجات پا لیتا ہے اس لیے اسے صورت نجات بھی کہا جاتا ہے ہوا کچھ یوں کہ کفار نے آکے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب قسم کے سوال کرنے شروع کر دیئے اپنے عقل کے مطابق کہ جس اللہ کا آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ معبود ہے تو بتائیے اس کا نصب کیا ہے وہ کس جس کا بنا ہے مٹی کا ہے سونے کا ہے چاندی کا ہے کس کا بنا ہوا ہے اس نے رب ہونا کس سے وراثت میں پایا ہے اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا اس طرح کے بھیڑنگے سوالات تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سینے پر یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی اور اعلان کروا دیا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ قل اے محبوب کہدو ہو اللہ وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے اسے مراد کیا کہ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا دنیا میں جو بالکل مانتے نہیں کسی خدا کا تصور ہی نہیں مانتے دہریئے ہیں ان کا بھی رد ہو گیا ساتھ فرمایا احدن ایک ہے تو وہ لوگ جو تین سو ساٹھ مانتے تھے یا وہ لوگ جو تین خدا مانتے تھے یا وہ لوگ جو دو کے قائل تھے ہر ایک کا رد ہو گیا پھر فرمایا اللہ اس سمد اس کی شان یہ ہے وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے یہ جو دنیاوی رشتے تعلق واسطے یاریاں دوستیاں اور دنیا کے سارے معاملات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ غرض کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کی شان یہ ہے اللہ اس سمد وہ بے نیاز ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے پھر خاص کر کچھ عقائد میں اللہ کا بیٹا بھی مانا گیا اور بعض لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بھی کہا تو ان تمام سوالوں کا جواب بھی ہو گیا اور ان عقیدوں کا رد بھی ہو گیا فرمایا نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اس نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ ہی وہ کسی تجنم دیا گیا ہے اور وہ کیسا ہے تمہیں سمجھ نہیں آسکتا ہے اس لیے کہ کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سورہ اخلاص کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم ادھر ادھر جب چلتے پھرتے ہیں اور کئی کام کرتے ہیں زبان سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے نا کہ بچپن سے ہی ہم نے یہ صورت سیکھ لی ہے تو اس کو پڑھا کریں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقا